ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں پھر تو وہ بھول گئے جنگ میں تلوار کی بات حضرات آئیے میں بلا تاخر گزارش کر رہا ہوں حافظ احادیث کسیرہ خطیب عربو عجب خطیب علی سنت ناشرہ مسلک عالی حضرت مبلغ اسلام مہین درسی حضرت علامہ شاہ محمد حسین ابو الحمقانی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں بڑے خلوص کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حضور قرص خطابت پر جلوہ بار ہوں آئیے عدد کے ساتھ نارو سستقبال کر لیں نارے تکبیر نارے رسال مسلک عالی حضرت حافظ حدیث کسیرہ دروش شریف پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ماجود والکرم والہی و بارف وسلم صلات و سلام علیکم یا رسول اللہ استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خانبریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے یا رسول اللہ رگ گل کی جب نازو کی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ اور ملائق لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاکے مزار مدینہ رہے ان کے جلوے پسے ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ اور ہمارے پیر مفتی آدم سرکار فرماتے ہیں پیام لے پی جو آئی سبا مدینہ سے مریضِ عشق کی لائی دوا مدینہ سے تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد اللہ ہی نکلے نجدی بلا مدینہ سے اور اللہ حضرت سرکار فرماتے ہیں میں گدہ تُو بادشاہ بھردے پیالہ نور کا کیا کہنے وہاں وہاں تیرا دے ڈال صدقہ نور کا جو گدہ دے کھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا اور تیری نسلِ پاک میں ہیں بچہ بچہ تیرے نور تیرا سب دھرانہ نور کا واقعی سے کچھ حدیثیں سن لو بار بار ہاتھ نہیں لگنے والا ہوں یہ تو سید صاحب کا کرم ہے کہ آ گیا ہوں تو سن لو قیامت تک قبر میں بھی یاد رکھو گے انشاءاللہ تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث سنتا ہوں ابو دعو الشریف جلد اول بابو زیارت القبر حدیث نمبر ایک سطر نو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من اہدن یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی اردہ علیہ السلام سرکار فرماتے سنیوں کہیں سے کہو یا نبی صلی اللہ علیہ کہیں سے یوپی سے بیہار سے دنیا کے کسی کھونے سے کہو یا نبی صلی اللہ علیہ تو تمہارا سلام میں مدینہ ہی سے سن لیتا ہوں سبحان اللہ سننے کے بعد حتی اردہ علیہ السلام مدینہ ہی سے تمہارے سلام کا جواب عطا کر دیتا ہوں تو ایک بار پیار سے سارا مجمع اپنے نبی کو سلام کرو اور کہو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمہ بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اخیر میں یاد کرا دیجئے گا کہ کیسے سن لیتے ہیں ایک جگہ میں تقریح کر رہا تھا بنگال میں ایک ملہ اٹھا ادھر والا بلے مولانا کسی کسی بات کرتے ہو حضور نہیں سنتے ہیں میں نے کہا ٹھیک کرتے ہو تمہاری نہیں سنتے ہیں ہم سنیوں بھی تو سنی لیتے ہیں اب سنو حدیث آیت کی روشنی میں پڑھنے جا رہا ہوں ماحول بناو پاک ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی احیاء علوم جلدہ وال باب و فضیلتی تصبیح ستر چار پانچ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ غرصت لہو نفلتن فی الجنہ حضور فرماتے کوئی سنی جنتی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس مسلمان کے نام اللہ کی طرف سے جنت میں پھجور کا درف لگایا جاتا ہے سبحان اللہ جس کے سائے میں وہی بیٹھے گا جی دنیا میں سبحان اللہ کہے گا اب مشکات شریف جلدے اول صفحہ دو سو دو باب و سوابی تصویح حدیث نمبر دو ستر نو دس گار حدیث تو لنگری ہے آخری ٹکڑا سنا دیتا ہوں کیونکہ ٹیم میرے پاس بھی کم ہے اِنَّا الْجَنَّةَ وَإِنَّا وَرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَةِ اللَّهِ جب حضور شب مراج جا رہے تھے شب مراج تو آسمان پر ایک جگہ ملقات حضرت خلیل سے ہوئی یہ ملقات بتا رہی ہے کہ ہر نبی زندہ ہے ہاں ہاں قولو ہر نبی اللہ حضرت فرماتے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہیں رستے میں جا بجا تھانے والے ماشاءاللہ حضرت خلیل نے کہا حضور جب سفرے میں رات سے آپ واپس جائیں گے تو غلاموں سے کہیے گا کہ ہر سنی کا روم ابھی سے جنت میں بن کے تیار ہے تیار ہے عیسانی کے ایک روم میں پورا خاندان رہو گے باپ کا روم الگ ہوگا بیٹا کا الگ ہوگا ہر سنی کا ایک ایک روم الگ ہوگا کتنا بڑا ہوگا ہمیں خود پتا نہیں کہ کتنا بڑا ہوگا البتہ میرے نبی نے کہا جہاں تک نظر جائے جو سنیوں تمہارا ایک روم متنا بڑا ہوگا سبحان اللہ تو کہہ دیا امرو تمہیں برے روم میں اکیلے کہا کرو گے چالیس ملٹ کے بعد یہی بتانا ہے کہ کیا کرو گے دعا کرو گے مولا کل ہی قیامت ہو جائے بات اتنی پیاری ہے یاد کرا دے نا چالیس ملٹ ہو جائے تو بتاؤں گا کہ اتنے برے روم میں ہوگا کیا ترمیدی شریف کی ایک حدیث ہے جلد سانی ہیں صفہ چالیس ہے بابو ادنا من الجنت من القرامہ ہیں ستر تیرہ چودہ ہے سمانونا الف خادمین اتنے برے روم میں اکیلے تو رہے گا سنی اور اللہ تعالی حل سنی کو ادنا سنی کو یہ تو ادنا سنی کو اللہ تعالی جنت میں سمانونا الف خادمین اسی ہزار نو کر دے گا سباہلاللہ اسی ہزار ادنا کا یہ حال تو اللہ کا حال کیا ہوگا سباہلاللہ بائی سنانے سبونہ زوجہ اسی ہزار نو کر دے گا ہر سنی ادنا سنی ادنا ادنا جنتی کو اللہ تعالی جنت میں بہتر بیویاں دے گا سباہلاللہ اب ہوگا کیا وہی بتانا ہے کہ بہتر بیویاں یا ایک کو سبھالنا مشکل وہاں بہتر بیویاں اب ہوگا کیا یہی چالیس منٹ کے بعد بتاؤں گا تو انشاءاللہ دعا کرو گے مولا جلدی قیامت کا اہنی آتی ہے ہاں بھئی اور سنو کہا حضور یہ بھی کہیے گا ان الجنت قیان جنت تو ہے تیار مر ہے قیان قیان مانے سمجھ چٹیل ہمارا آپ کا روم ہے بنا ہوا مر میدان ہے چٹیل تو کہیے گا غلاموں سے اگر وہ چاہتا ہے مرنے سے پہلے جنت والا مکان سجایا سجایا رہے تو دنیا میں پڑھا کرے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ جب جب پڑھے گا تب تب اس کا جنت والا گھر سجے گا تو ایک بار سب آدمی آپ پڑھو گے آپ کا سجے گا میں پڑھوں گا میرا سجے گا جتنا پڑھیں گے ہتنا سجے گا سب آدمی سجا لیے سبحان اللہ سبحان اللہ پیار سے بولو الحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ترمیدی شریف جلد ثانی حدیث نوٹھائی ستر سولہ سترہ التصویح نصف المیزان سرکار فرماتے سنیوں جب کوئی سنی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کو اتنا سواب دیتا جسے ترادو کے آدھے پلے بھر جاتے ہیں یہ ترادو نہیں جس پہ گوشت تولتے ہو مدی جی رہیں گے تو وہ تولو بند ہونے والی ہے کئی جگہ بند ہو گئی ہے جہاں جہاں بند ہوئی ہے پھر سے وہ چالو ہونے والی ہے کیونکہ جناب کا پتہ صاف ہونے والا ہے انشاءاللہ تو بول دو کم سے کم بابا انشاءاللہ امر ترادو سے مراد اب غور سے سننا یہ ترادو نہیں جس پہ تولا جاتا ہے ہم آپ تولتے ہیں اللہ کا ترادو جو اس کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا ندع الموازین القسط یوم القیامہ اللہ فرماتا ہے بند ہو قیامت کا دن آئے گا تو ہم انصاف کا ترادو لگائیں گے جس پر تمہارے آمال تولے جائیں گے اللہ 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 اب غور سے سنو فمن سقلت موازینہ فولاہکم المفلحون جس کے نیکی کا پلہ بھاری ہوا قیامت میں وہی مسلمان کامیاب ہوا اسٹیج والے کی بات چھوڑو سیدوں کی بات رہنے دو مجمع میں کسی کا پلہ بھاری نہیں ہے قیامت میں کیا کروگے بتاؤ کیا کروگے کہوگے جلسوں میں نعرے لگا کے آئے ہیں ہاتھ ملتے ملتے جہنم میں چلے جاؤگے فکر مت کرنا جس کے نیکی کا پلہ بھاری ہوا اللہ فرماتا وہی مسلمان کامیاب ہوا ہم چاہتے ہیں محبت سے کچھ دیر تقریر سن لو تاکہ اٹھتے اٹھتے نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے تو قیامت میں ہم یہ کہتے ہوئے جنت میں چلے جائیں کہ تس سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ بسمان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ حضور مخدو مشرف اللہ معبول حقانی صاحب قبلہ دائے دائے پلہ کیسے بھاری ہوگا کبھی سوچا آپ نے محبت صاحب سجن صاحب قبلہ میں تو بہت تقریر کیا پورے انڈیا میں انڈیا کے باہر بھی پچیس تیس ملکوں میں تقریر کیا مگر دیکھا جتنے جلسے سنیوں کے ہو رہے ہیں وہ تنہی اکثر سنی بگھرتے بھی جا رہے ہیں اب نے یہ مشاہدہ کیا ہے جلسے ہوتے ہیں سنیوں کے زیادہ مرسال میں دیکھو تو وہابی دس کو بڑھ گیا پچیس کو سنی گھٹ گیا ہاں بھائی مشاہدہ بتاتا ہوں میں غلط نہیں کہا رہا ہوں میں پوری دنیا میں تقریر کرتا ہوں مشاہدہ بتا رہا ہوں آہ دیکھو جتنے جلسے ہوتے جبکہ وہابی کی نماز نماز نہیں ہے مرزاہراً اس کے نماز ہی بڑھ جاتے ہیں سنیوں کے گھٹ جاتے ہیں ایسا کیوں ہوا بھائی کیوں ہوا اس لئے کہ تم بگڑے ہوئے ہو اللہ ماشاءاللہ آج چالیس منٹ میں آپ کو سدھر کر گھر جانا ہے بولیے انشاءاللہ تو سدھر ہوگے کیسے پلہ ہوگا کیسے بھاری اترغی و ترہیب جن نمبر چار باب الاشتفار حدیث نمبر دو ستر چار پانچ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایو لی وعزتِك و جلالِك لا عبرہ اغوام مادام ترواہم فی اصادیم فقال اللہ تعالی وعزتی و جلالی لا عزال اغفرہم مستغفرونی ایک سوال کا جواب دو حضرت سید صاحب اب کیونکہ ہمارا بس تو چلے گا نہیں مر آپ لوگ شہزادے ہیں آلِ رسول ہیں فاطمہ زہرہ کے لال ہیں جلسوں کا محول تھوڑا سو حضور بدلئے پہلے تقریر کرایے بعد میں نات پروایے دیکھیں ہر سنی نہ سدھر جائے تو میرا نام بدل دیجئے گا جلسوں کا محول سرکار بدل دیجئے ہمارے کہنے سے نہیں بدلے گا مر آلِ رسول کی بات تو سم مانے گا نا بھائی بولو نمانے گا کہ نظرات چینجنگ کیجئے یہ نہیں کہتا ہوں میں کہ ماذا اللہ نات کھانی نہیں ہو ماذا اللہ ایک کروڑ ماذا اللہ ایک نات ہو گئی ایک تقریر کرا دیجئے نا ایک نات ہو گئی پھر ایک تقریر کرا دیجئے نا تاکہ نات بھی سن لے اور سننی جو بگرا ہوا ہے ذرا تقریر سے سدھر بھی جائے بولو نہ ہونا چاہیے گی نہ ہونا چاہیے نا اگر گلتی ہو بیری تکلیف ہو تو ہم کو معاف کر دینا ہم نے سید صاحب سے گزارش کی ہے آپ سے نہیں ایک بار اور بول دو سبحان اللہ دو بدہ ایک بار دو بدہ ترجمہ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے شیطان کو دیکھا ہے بولو نہ بابا کچھ تو بولو نہیں دیکھا ہے تو ڈرتے کہا ہے ہم نے بھی آج تک نہیں دیکھا ہے مر کچھ ٹوپی والا شیطان ہوتا ہے اس کو دیکھا ہے کی نہیں دیکھا ہے ہم نے نہیں کہا قرآن میں اللہ نے اس کو کہا یہ شیطان ہے اللہ فرماتا ہے جنات میں بھی شیطان ہے انسان میں بھی شیطان ہے دونوں شیطان کا کام وسوسہ ڈالنا ہے اٹوپی والا شیطان کا کہہ گا سنی ہو ملاد النبی کا جلسہ کیا آئی جلسہ کیا اتنے بیلون کہہ لگایا صاحبہ کے دور میں لگتا تھا کہا جی اتنے جھنڈے کہہ لگایا وسوسہ ڈال دیا گئے کہے خدا فرماتا ہے وسوسہ ڈالے گا آلہ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہیں سونے والوں جاگتے رہی اور چوروں کی رکھ والی ہیں جو تجھ کو بولاتا یہ ٹھک ہیں مار ہی رکھے گا ہائے مسافر دم میں آنا مت کیسی مت والی ہیں سونا پاس ہیں سونا بن ہیں سونا زہر ہیں اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نہیں دہمتی تیری نرالی ہے آگ والا شیطان مولا سے کہا مولا تیری عزت و جلال کی قسم جب تک یہ زندہ رہے گا ہم اس سے گناہ کراتے رہیں گے میرے خیال سے میرے خیال سے میں بھی کوئی آسمان سے اتر کے نہیں آیا ہوں میں بھی گناہگار ہوں جتنے مجمع میں بیٹھے ہو سب گناہگار ہو بولو نو ہو کی نہیں ہو بھائی دیکھا سبحان اللہ زور سے بلتا ہے آگ گناہگار ہو تو دھیرے سے بلتا جیسے ولی بیٹھا ہے گناہگار ہو نا تو شیطان نے تو یہی کہا مولا ہر مور پہ ہم اس کو گناہگار بنا دیں گے جب تک زندہ رہے گا ہم اسے گناہ کراتے رہیں گے تو اللہ کا جواب سنو اللہ فرماتا عزتی و جلالی مردوس شیطان سن لے مجھ کو بھی میری عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں بھی ان کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہی رہوں گا سبان اللہ جب اللہ کا وعدہ ہے تو توبہ کہنی کرتا ہے بھائی آلات فرماتے ہیں سر سے گرتا بھی بارے گناہ ہم طرح فرق ارادت کیجئے اور کریم اپنے کرم کا صدقہ لہی میں بے قدر کو نہ شرمہ تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے واہ 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 نعرے تکبیر نعرے رسالت کلامِ عالی حضرت قربے قیامت میں زمین تھر تھرہ دی جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانا ہے اگر اور سے سناؤں زمین سارے خزانے حتیٰ کہ قبر کے مردے کو اوپر پھیک دے گی تو اس وقت جو لوگ رہنگے کہا کہیں گے اے زمین کو کیا ہو گیا سب اوپر پھیک رہی جائے تو اب قرآن سنو اللہ فرماتا یوم اے دن تحدث اس دن زمین اپنی خبریں دیں گی کیا خبریں دیں گی کہاں بیٹھ کے شراب پیئے ہو مولانا نہیں دیکھ رہے ہیں محلہ والے نہیں دیکھ رہے ہیں زمین دیکھ رہی ہے نا قرآن میں زمین بولے گی کہ یہی بیٹھ کے تو پی جا تھا یہ زمین بولے گی یوم اے دن تحدث کہاں کہاں گناہ کیا ہو زمین خبر دے گی بیدے سننی بھائی ہو ہم چاہتے توبہ کر کے اٹھو ہر ٹکڑے سے تاکہ گناہ مٹا دیا جائے ہو سکے تو نماتی بن جانا تاکہ وہ ٹکڑا قیامت میں بولے مولا جہی تو اس نے تیرا سجدہ کیا تھا محبہ سے بولیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت آئے گی تو جو گناہگار ہے نا جنات انسان میں گناہگار موقع میں حاضر ہونے سے بلے جنہیں پوچھا جائے گا گناہگار ہو نہیں چہرہ بتائے گا کہ یہ گناہگار ہے کیسے چہرہ دیکھ کے پہچان میں آئے گا تفسیر میں کیسے گناہگار ہو نا قیامت میں آنکھ ہو جائے گی نیلی چہرہ ہو جائے گا پیلا تو پوچھانا جائے گا گناہگار ہو چہرے تو بتا رہا ہے کہ گناہگار ہے کہ اس کا چہرہ پیلا ہے آنکھ نیلی ہیں تو سنیوں سنیوں کیا تم چاہتے ہو قیامت میں تیرا چہرہ پیلا رہے آنکھ نیلی رہے جہنم میں جاؤ تو ہم چاہتے توبہ کر لو ہو سکے تو نمازی بن جاؤ ہو سکے کیا نمازی بن جاؤ پانچوں ٹیم وضو کرو گے تو آنکھ نیلی نہ رہے گی چہرہ پیلا نہ رہے گا وضو کرنے کی وجہ سے قیامت میں چہرہ چمکے گا تو نبی فرما دیں گے وہ دیکھو چمکتا چہرہ میرا غلام آ رہا ہے چمکتا چہرہ میرا غلام آ رہا ہے با 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 مگر کب ہوگا بھائی جب وضو کرو گے تب نہ ہوگا ایک حدیث سنانے جا رہا ہے توجہ سے سن لو مشکا شریف جلد اول صفحہ پچھتر فصل اول حدیث نمبر ایک ستر تین چار پانچ چھے بابو صفتی الصلاة نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ ان رجول اندخل فی المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناہیت المسجد فصلہ سمجا فصلما علی فقالا وعلیک السلام ارجا فصلے فإلکا نمتو صلے فراجا وصلہ سمجا فصلما علی فقالا وعلیک السلام ارجا فصلے فإلکا نمتو صلے فقالا فی السلاست علمین یا رسول اللہ فقالا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترجمہ کر دوں گا تو لگے گا یوپی میں نہیں آئیں ترجمہ سنو گے تو لگے گا مدینہ کی گلیوں میں آگئے ہیں ماشاءاللہ اگر آپ لوگ کی اجازت ہے تو بہت مدینہ شریف کی تو دو شیر میں بھی سنانا چاہتا ہوں بولو نہ سنانا دوں کیا تو بولیئے نا سبحان اللہ تو بولیئے سبحان اللہ بھائی صاحب چالیس منٹ ہوگی حضرت ابھی نہیں ہوا ہے ابھی پندرہ منٹ باقی ہے پندرہ منٹ میں تقریر ختم کرنے والا ہوں گوھر سے سن لو رونا اس کا ہے حضور حضور سیزہ ہم تو آپ کے قدموں کے دھول بھی نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ آل رسول ہیں رونا اس کا ہے کہ سنیوں میں نعرہ وہ لگاتا ہے زیادہ جو بے نمازی ہوتا ہے ہم نے مشاہدہ کیا ہے اور وہ زیادہ سبحان اللہ کہتا ہے جو شیر ایک نہیں سمجھتا ہے جو سمجھتا ہے وہ محبت سے سنتا رہتا ہے اور جو نہیں سمجھتا ہے کھڑا ہو کر سبحان اللہ کہتا ہے کیوں آواز اور تان پہ کہتا ہے سبحان اللہ وہ شیریں نہیں سمجھ رہا ہے کہ مطلب کیا ہے صحیح کہہ رہا ہوں محبت سے بولیئے سبحان اللہ بولنا چاہئے شیر سمجھو کی نہ سمجھو پیار سے سبحان اللہ کہنا چاہیے اور عدب سے کہنا چاہیے میں منع نہیں کرتا ہوں مر ایسے وقت میں مت کہہ دو کہ شیر کا مفہوم ختم ہو جائے پورا شیر بھی تو ہونے دو تب نہ سبحان اللہ کہو گے بچے میں کہہ دیتے ہو مزاہی ختم ہو جاتا ہے لیکن کہاں کہنا چاہیے انشاءاللہ اور کہاں کہنا چاہیے سبحان اللہ اور کہاں کہنا چاہیے ماشاءاللہ یہ بیچارے سنی عوام کو کچھ پتے نہیں ہیں کل کیا ہوگا کہے گا سبحان اللہ پتے نہیں کہ یہاں انشاءاللہ کھانا چاہیے کہاں کہنا چاہیے سیکھنا چاہیے نا بھائی بولیے سبحان اللہ بولیے اب بولیے بتا دیتا ہوں سبحان اللہ آپ لوگ کوئی اس میں حاجی بیٹھے ہیں حاجی کوئی نہیں گئے مدینہ اسٹیج پر تو حضرت ہے یہ آپ لوگا ہے میں بھی گیا ہوں مدینہ شریف سبحان اللہ میں نے اب تک چونتیس حج کیا ہے سبحان اللہ تو دو شیر سنانا چاہتے ہیں یا رسول اللہ یا جب مجھ کو مدینہ کی فضاء آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے اور وہ دن خدا کرے کہ مدینہ کو جائیں ہم خاکے درے رسول کا سرما لگائیں ہم سنا مسجد نبی میں میرے آقا جلوہ فرما ہے ایک صحابی آئے یہ اچھا ہوا یہ اچھا اس لئے ہوا کہ دینا اسی طرح سے جائے اسے لوٹا لوٹا کے دینا منع ہے آپ لوگوں کو کتنا مسئلہ سکھائیں گے نہیں اب ایسا نہیں کہ اٹھنے لگو سب بیٹھے رہو ابھی دینا آدھا گھنٹا کے بعد ابھی بیٹھے رہو ابھی حدیث پرنے میں ڈیسٹر بھوکانا دینا تو ہم کوئی سے پھیک کے نوٹ مت دینا اگر نوٹ روٹ گیا خدا کی رحمت روٹ گیا تو پھیکتے ہو نا اب بند ہو گیا تو روگ یہ زندگی بھر نوٹ کو نوٹ کے طرح دیا جاتا ہے پھیک کے نہیں دیا جاتا ہے اب تک سیکھانی مسئلہ آپ نے کہ دیا کیسے جاتا ہے کیا یہ ناچ کا اسٹیج ہے کہ رسول پاک کا اسٹیج ہے محبت سے دینا چاہیے عقیدت سے دینا چاہیے مر دینا چاہیے منع نہیں کرتا ہوں دینا چاہیے مر اس طرح سے دیا کرو نا ہم منع کہاں کرتے ہیں بولیے نا سبحان اللہ تو بولیے سبحان اللہ موٹ کو پھیکا جا رہا ہے آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سی رابطہ قائم کریں لیمرا ایجنسی امین آباد لکھنو موبائل نمبر ڈبل لائن ڈبل لائن ڈری فائی ڈیرو فائی ڈیرو فائی ڈیو سیبن ڈیٹ نائن